بسم اللہ والحمد للہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد جو لوگ اہلِ بیدت کے کلپ نشر کرتے ہیں انہیں روکا جائیں اس بات سے منع کیا جائیں کیونکہ اہلِ بیدت سے ایک طرح کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور ان سے تعلق قائم کرنے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بڑی گمراہی کا نکتہ آغاز ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ قرب جو ہے ان کے لئے تباہ کن بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضیث میں بدعات اور خواہشات کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگوں کو یہ آراء اور یہ خواہشات اور حبابات ڈھامپ لیں گی اور جیسے قلب کا مرض ہے قلب کے مرض کی طرح یہ خواہشات ان کے اندر سرائت کر جائیں گے اور قلب کا مرض ہے یعنی باولے کتے کا کٹنا یہ تب ہوتا ہے جب کتے کے قریب جائیں گے اور آپ کو کٹ لیں تو آپ بھی بھابلے بن جائیں گے اور تمام رگ و ریشے میں وہ مرض سرائت کر جائے گا اور پھر آخر موت واقع ہو جائے گی اسی طرح اگر بدعاتی کا قرب ہوگا تو وہ قرب آپ کے لئے بربادی کا باعث ہو سکتا ہے آغاز بعض اوقات ہلکا ہوتا ہے ویسے بھی جو بدعاتی لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے اپنے بدعات کا وار نہیں کرتے ہیں شروع میں آپ کو سعوب باتیں ایسی کریں گے جو آپ کے لئے خابلے خبول ہوں گے اور پہل آخر اپنی اصل بدد کی طرف آپ کو لے جائیں گے اور اسے مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو مسجد احمد وغیرہ میں جو روایت ہے جس میں ان لوگوں کا قصہ ہے جو مسجد میں اجتماعی ایک حلقہ بنا کر ذکر کر رہی تھی اب وہ مسجد شریع نے ان کو دیکھا اور اس وقت وہاں عبداللہ مسعود بھی آس پاس موجود تھے ان کو وہاں بلائے اور کہا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ذکر تو صحیح ہو رہا ہے مگر طریقہ ہے ذکر بدت ہے تو عبداللہ مسعود نے بڑی تنبیہ کی ان کو اور کئی باتیں انشاءت فرمائیں اور صلاحہ تنکہ کیجئے بلکل کل ان کے لپدت ہے اور ان کو ملامت کی کہ نبیل اسلام کی نشانیاں موجود ہیں اور تم نے گمراہ ہونے میں اتنی جلدی کر لی لیکن وہ لوگ اس کو حلقہ لیتے تھے کہ اللہ کا ذکری ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے یہ ہے ایک آغاز ایک بدت کا اس حدیث کا راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ ایک وقت آیا میں نے ان لوگوں کو خارجیوں کے صفوں میں دیکھا جنگ نہروان میں خارجیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر اور صحابہ پر تیر برسا رہے تھے دیکھو آغاز گیا ہے اور پھر انجام کیا بن گیا تو بدت ہی بدت ان سے تعلق بدت ان سے محبت اور یہ محبت کے مظاہر میں سے کہ آپ ان کی باتیں نشر کریں ان کے قلیب آگے بھیجیں تو پھر یہ تعلق آگے چل کر خضرناک ہو سکتا ہے ہمارے سامنے علماء ربانیین موجود ہیں کتاب و سنت کی باتیں کرنے والے موجود ہیں ان کے دروس موجود ہیں خدوات موجود ہیں نشر کرنا چاہیں تو ان کو نشر کریں ضرور آپ نے ان اہلِ بدت سے تعلق جڑنا ہے اور اپنے لئے ایک بربادی کا سامان کرنا ہے تو یقیناً یہ سنتِ الٰہی ہے بدت کا آغاز ایک ہلکے طریقے سے ہوتا ہے اور آخر میں وہ موجود جڑیں پکڑ کر بہت ہی پختہ ہو جاتی ہے اور بندے کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے اللہ دلہ سمجھ دے اور ہدایت دے بارک اللہ فیقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ